آئین اکبری اکبر نامہ اس کے وسترت ادھین کے بعد اس کی مہتہ کو اس کی سیماؤں کو سمجھنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اس ادھائے کے مکھی وشعہ پر اور وہ ہے کسان اور زمیندار تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سے جانے کی کسان اور کرش اتپادن کس طرح کا تھا تکالین سماج میں جیسا پہلے بتائے گیا کہ سولہویں شتابدی سترہویں شتابدی میں پچاسی پرتشت کسان گاؤں میں رہتے تھے اور اس طرح بھارت ایک کرشی پردھان دیش تھا جمینداروں اور کرشانوں کا سمبند جو تھا وہ مول روپ سے کھیتی کے قارن جڑا ہوا تھا وہ دونوں کرش اتپادن سے جڑا ہوئے تھے اور دونوں ہی ایک طریقے سے اس میں بھاگی دار تھے اپنے اپنے دائرے میں گاؤں کرشک سماج کی مولک اکائی ہوا کرتا تھا یعنی سب سے مول اکائی گاؤں ہوتا تھا اور گاؤں کے رہنے والے ہی کھیتی کرتے تھے دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کسان تھا وہ کھیتی کرتے سمیں گاؤں میں ہی رہتا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ کہیں اور رہ رہا ہو اور کھیتی کے لیے گاؤں آتا ہو نہیں کھیتی جو کی جاتی تھی وہ اسی گاؤں میں رہنے والے کرشکوں دوارہ کسانوں دوارہ کی جاتی تھی پورے سال کسان جو ہے وہ کرشک کار میں ویست رہتا تھا موسم کی بات کریں تو بدلتے موسم کے ساتھ کرشک سمبندی کارے اس کا بدلتا تھا جتائی گرمی میں بوائی برسات کے سمیں کٹائی شیٹ کے سمیں اور ان کرشی سمبندی کاریوں کے علاوہ کسان کچھ انکار بھی کرتا تھا تاکہ اس کی جو آئے ہے اس میں وردی ہو اور یہ انکار کس طرح کی تھی جیسے گاؤں میں رہتے ہوئے تھوڑا چمڑے کا کام لکڑی کا کام مٹی کے برتنوں کا کام اور ساتھ ہی ساتھ تیل بنانا ایسے کچھ انکار تھے جس سے وہ اپنی آئے کو بڑھانے کا پریاس کرتا تھا سو ان سب کے ان سب کو دیکھ کر یہ سپشت ہے کہ کسان مول روپ سے اتپادک تھا تیل کا اتپادن ہو کیا خادیان کا اتپادن ہو یا ویاپارک فصل کا اتپادن ہو یا اس کے علاوہ دینندنی روج جیون میں کام آنے والے سامانوں کا اتپادن ہو اس کے کیندر پر اس کے کیندر بندو پر کسان تھا اور اس پرکار گاؤں ایک مول مولک اکائی کی روپ میں تھی کسان اور کرش اتپادن پورے دیش میں جو جمین تھی وہ ایک جیسے اپ جاؤ نہیں تھی اپ جاؤ جمین والے کشیتروں میں تو کسان ورش بھر کھیتی کر سکتے تھے اور کرتے تھے لیکن جو سوکھے کشیتر تھے پہاڑی جگہ تھیں ون تھے وہاں پہ تو نشت روپ سے کرشک کی ستھتیاں الگ رہی ہوں گے ایسی جگہوں میں جیسے پہاڑی جگہیں یا ونا چھاڑی جگہیں یا سوکھی جگہیں ایسی جگہوں میں تو کسانوں کو بہت کٹھور پریشنم کرنا پڑتا رہا ہوگا اور یہ بھی تح ہے کہ اس کے باوزود بھی کٹھور پریشنم کے باوزود بھی اتنی سفلتا انہیں نہیں ملی ہوگی جتنی اپیکشت تھی وہ نشت روپ سے پریابت اتپادن کرنے میں اسمرت رہے ہوں گے جدی ہم دکشن بھارت کی بات کریں جہاں مغل سامراج پھیلا ہوا تھا وہاں بھی کرشکارے میں جی توڑ محنت تو کرنی پڑتی تھی اور کھیتوں کی جتائی کے لیے جو ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کسی شفل اتپادن کے لیے تو لکڑی سے بنے حلوں کا پریوک کیا جاتا تھا جو آج بھی گاؤں میں یہی پریسلن چلا ہے تو دکشن بھارت میں بھی کڑی محنت لکڑی کے حلوں کا اپیوگ اور جو جو حل ہیں وہ حل کا جو نیچے کا فال ہوتا تھا جسے ہم فال کہتے ہیں نیچے کا حصہ وہ لوہے کا ہوتا تھا اس پرکار اس سمیہ کے کرشی سماج میں جو پرچلت تھا آج بھی وہی پرمپرا موٹے طور گاؤں میں چل رہی ہے آج بھی جو فال ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں لوہے کے دانت والے انیک پرکار کے پٹرے اور بیچ کپاس کدالی ہسیہ یہ سب تدکالین سماج میں ان کا اپیوگ ہو رہا تھا اور وہ آج بھی جاری ہے کسان اور اس کی جمین بینہ جمین کوئی کسان نہیں کہا جائے گا اور کسان اور جمین کا جو سمبند ہوا اس کال میں کیسا تھا اس پر اب ہم تھوڑا جانے کہ جو کھیتی جو جمین ہوتی تھی کسان کا سمبند مول تھا کھیتی جمین سے ہوتا جو کھیتی بھومی تھی وہ مول روپ سے دو بھاگوں میں بانٹی گئی تھی پہلا بھاگ کہلاتا تھا کھالسا بھومی اور دوسرا بھاگ کہلاتا تھا جاگیر کھالسا بھومی ایسی جمین جو ڈائریکٹ کیندر شاسن کے ماتحط رہتی تھی کھالسا منہ پیور شد شد روپ سے جس پہ کیندر کا کنٹرول ہوا کرتا تھا وہ سیدھا کیندری کوشا گار میں جاتی تھی ایسا نہیں تھا کہ بیچ میں کوئی اس کے دلال ہو چاہے جمین دار کے روپ میں جیسا ہم آگے دیکھیں گے کل ملا کے سمجھنا ہے کہ خالسا بھومی پر کیندر کا سوامت وہ ہوتا تھا اور خالسا بھومی سے ہوئی آئے دوارہ منصب داروں کو دی جاتی تھی اور منصب داروں کو اس شرط پر دی جاتی تھی کہ اس سے ہونے والی آئے اس سے ہونے والی راجس کی آئے کا کچھ حصہ رکھیں گے اور کوشا گار میں دے دیں گے جاگیر سے ملنے والی آئے کا کچھ حصہ جو جاگیر داروں جمین کے بدلے انہیں ویتن کے روپ میں دیا جاتا تھا یعنی کیش نہ دے کر کے انہیں جاگیر دے دی جاتی تھی ویتن کیش میں نہ دے کر کے جاگیر دے دی جاتی تھی اور نگد کے بدلے ان داگیروں سے ملی ہوئی راجس آئے کا ایک حصہ ہوئے رکھتے تھے اور باقی شاسن کو دیتے تھے تو اس پر جاگیر دار یا منصب دار کی آئے کیول راجس سے ہی ہوتی تھی یعنی راجس کا ایک حصہ ان کو ملتا تھا اس کا سوامت تو نہیں یا ہمیں خیال رکھنا ہوگا جاگیر یعنی جو جمین انہیں دی جاتی تھی وہ اس کے سوامی نہیں تھے سوامی تو کینڈری ستہ ہی تھی مغل سمرات ہی تھا لیکن مغل سمرات ان جمین وں سروت میں جو ہم نے عدیان کیا ہے فارسی سروتوں کا بھارتی سروتوں کا اس میں کسانوں کے لیے کئی الگ الگ شبدوں کا اپیوگ کیا گیا ہے کئی جگہ فارسی سروتوں میں کسانوں کو رییت کہا گیا ہے کہیں تو انہیں ساتھی مجاریہ بھی کہا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ جگہ کسان شبد اور کئی جگہ تو آسمی شبد کا بھی اپیوگ ہوا ہے آسمی تو یہ شبد سترہویں شتیب دے میں کسانوں کے لیے مول روپ سے ان کا اپیوگ ہوتا تھا لیکن آئین اکبری میں تدکالین گرنثوں میں کسانوں کو مول روپ سے دو بھاگوں میں بھاجت خود کاشتکار کاشتکار یعنی کسان خود کاشتکار پہلا اور دوسرا تھا پاہی کاشتکار مول تھا یہ دو شردیاں تھی لیکن بعد میں بہت سے بدوانوں نے ایسا پایا کہ شاید ان کی شردیاں تین تھی اور ادھکانش اتحاس کار آج اس بات سے سہمت ہیں کہ تدکالین سولوی شتابدی کے سماج میں سولوی سترہی شتابدی کے سماج میں جو کاشتکار تھے جو کسان تھے ان کی تین شیڑیاں کی جا سکتے ان کا ورگی کرن تین بھاگوں میں کیا جا سکتا پہلا جیسا میں نے بتایا خود کاشتکار دوسرا پاہی کاشتکار اور تیسرا تھے مکراری کاشتکار اس میں خود کاشتکار جو تھے سب سے مہتپورن تھے یہ سب سے ایک مہتپورن انگ تھا اور اس میں بھومی کا سوامی جو ویقتی ہوتا تھا وہ خود کاشتکار ہی کہلاتا تھا اس کی جمین اس کی بھومی اور گاؤں دونوں ایک ہی جگہ رہتے تھے اور چونکہ گھر بھی وہیں تھا پریاب تصمہ وہ کھیتی کو دے سکتا تھا چونکہ وہ خود کھیتی کرتا تھا اور وہیں رہتا تھا اس لئے اسے کتئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی جمین کو کرائے پر دے اسے جمین کو ہستانترد کرنے کا گروی رکھنے کا اور کبھی کبھی بیچنے کا بھی ادھکار تھا یعنی جو خود کاشتکار تھے وہ پون روپین بھو سوامت کا آنند لے سکتے تھے اسے ایک دوسرے کو دے بھی سکتے تھے اسے کسی کو گروی بھی رکھوا سکتے تھے اور تو اور بیچ بھی سکتے تھے خود کاشتکار کسان اپنے کو جمین کا اسٹھائی سوامی مانتا تھا اس کا اسپے اسٹھائی ادھکار تھا کب تک جب تک وہ بھو راجس چکا رہا ہو یعنی ستت روپ سے نیمان سار سمیان سار یدی راجس چکا جا رہا ہے تو بھومی پر اس کا سوامی بنا رہے گا اسے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا تھا سمیہ سمیہ پر کر دینے کی اے وز میں تو یہ تو ہوئی خود کاشتکار کے سممندت بات دوسرا ہے پاہی کاشتکار جہاں ایک اور کھد کاشتکار کھد ہی مالک تھا پاہی کاشتکار جہاں پر کھیتی کرتا تھا اس کا مالک تو تھا کنتو جروری نہیں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں اس کی بھومی تھی نواز اس کا کسی اور گاؤں میں تھا جہاں اس کی بھومی تھی نواز اس کا کسی اور گاؤں میں تھا جمین کاشتکار راجت سکر کی باتیں تھیں یا شاید وہاں بہتر ماحول رہا ہوگا جس کے کارن کئی کسان وہاں جا کر کھیتی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے گھر بار چھوڑ کر وہاں کھیتی کرتے تھے اور انہیں ہی پاہی کاشتکار کہا جاتا تھا لیکن کچھ اداہرن ایسے بھی ہیں جس میں سویچھا سے نہ جانے کے باوجود ویوشتہ پوروک اس لوگ کو وہاں جانا پڑتا تھا اور یہ ویوشتہ کس طرح کی تھی ایسی کیا پرستیتیاں تھی جس سے کسان اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں کھیتی کرے ویوشتہ اکال یا بھوک مری اس کھیتر میں کچھ دوسری پرستیتیاں اور اکال بھوکمری سے ہونے والی آرثک کٹھنائیوں کے کارن بھی کئی لوگ پاہی کاشتکار بن جاتے تھے یہ تو ہوئی دوسرے طرح کے کاشتکاروں کی بات جنہیں ہم پاہی کہتے ہوں تیسری شرینی تیسرا ورگ تھا مکراری کاشتکار یہ مکراری کاشتکار بھوومی پر انہیں پیترک ادھکار تو تھا یعنی ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن جمین ان کو مل جاتی تھی جمین کو بیج بھی سکتے تھے اور کسی دوسرے کو دے بھی سکتے تھے ہستانترد بھی کر سکتے تھے گروی بھی رکھ سکتے تھے لیکن مکھی روپ سے یہ خود کاشتکار یا پہی کاشتکار سے ایک معاملے میں بھن تھے تو بھن تا کس بات کی تھی کہ وہ اپنی اترکت بھومی قرائے داروں جنہیں مجریہ کہا جاتا تھا اسے قرائے پر دے سکتا تھا مجریوں کو بھی اس شرط پر بھومی کہ وہ مکراری ریای کو نیانترت روپ سے قرائے کا بھکتان کرتے رہیں گے اس پرکار مکراری کاشتکار انہیں سبھی ادھکار تو تھے بیچنے کے خریدنے کے ہسترانت کرنے کے گروی رکھنے کے لیکن بھنیتہ ایک کہ وہ اترکت بھومی کو قرائے داروں کو جنہیں مجاریہ کہتے تھے دے سکتے تھے اور وہ کب تک ان پر ان کا نیانترت رہتا تھا جب تک کی مکراری ریای کو سمیہ سمیہ پر سمیان سار نیانترت روپ سے قرائے بھکتان کرتے رہیں اس تک راج کی بھومی پر کیول کسانوں کے ادھکار کو مانتہ دی جاتی تھی راج جو تھا وہ کیول کسانوں کے ادھکاروں کو اس جمین پر ادھکاروں کو مانتہ دیتا تھا لیکن کن کسان نہ بھومی چھوڑ کر جا سکتے تھے اور نہ ہی ایک طریقے سے کھیتی سے انکار کر سکتے تھے یعنی دونوں ہی ان کے لیے اپریہار تھا ان کے لیے سکتے نہیں تھا آخر کیوں بھومی کو چھوڑ کے جانا اور کھیتی سے انکار کر دینا آخر یہ ستنت تت کالین کسان کو کیوں نہیں تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بات کو بارم بار کہا جا رہا ہے کہ اس سماج میں راجہ کی سامراج کی مکھ آئے راجہ سکر ہوتا تھا یہ کسان جمین لینے سے انکار کر دے جمین چھوڑ کر چلا جائے تو کھیتی کون کرے گا کھیتی نہیں ہوگی اتھ پادن نہیں ہوگا تو وہاں سے کر کیسے ملے گا اسی پرکار کھیتی سے انکار بھی کر دیتا ہے تو انکار کرنے پر راجہ سکی سے ہونے والی آئے جس کا سمبھاوت آئے کا آقلن اکبر کال میں پور سے ہی کیا جاتا ہے جو ہم آگے پناہ دھیان کریں گے تو وہ سب گرورا جائے گا اس لیے شاسن اس بات کے پتی سجک تھا کہ کسانوں کو ایک بار یدی ان کے ساتھ یہ سمجھوتا ہو گیا ہے کسی جمین پر اتپادن کا وارشک آقلن کا تو وہ سمجھوتا برقرار رہے اور اس لیے ان کسانوں کو چھوڑ کے جانے کی یا انکار کرنے کی انمتی کتی نہیں تھی بھوم اراج اس سمیہ کا سب سے مہت پون آئے کا حصہ ہوا کرتا تھا جس میں کسی بھی طرح کی کتاہی کسی بھی طرح کی کمی کسی بھی طرح کی نرمی شاتن کو برداشت نہیں تھی اتر بھارت کا جو عوصت کسان تھا اتر بھارت کا اس عوصت کسان کے پاس ایسا دکھا گیا کہ دو بیل ہوا کرتے تھے اور دو حل ہوا کرتے تھے یہ اس کی ایک عوصت کرشی سمبند ہی سنج سادھن کی بہت تھ لیکن ایسے بھی انہیک اداحرن ہے جہاں پر کسانوں کے پاس شاید یہ بھی نصیب نہیں تھا اور ایسے کسانوں کے سنکھیا بھی بہت تھی دوسری اور ہم جدی گجرات کی اور دیکھیں تدکالین گجرات پراند کی اور تو آئین اکبری کے آنکڑوں سے معلوم پڑتا ہے کہ وہاں پر گجرات کے کسانوں کے پاس لگ بھک چھے اکڑ بھومی ہوا کرتی تھی اور ایسے کسانوں کو سمپن مالا جاتا تھا چھے اکڑ بھومی کسان کے لیے ایک سمپن تاکی نشانی تھی دوسری اور بنگال کی اور مخاطر ہوں تو بنگال میں عوصت جو جمین تھی کسانوں کے پاس اس کا آنکڑا بیٹھتا ہے پانچ اکڑ اور دس اکڑ سے اوپر کی جمین جن کسانوں کے پاس تھی دھنی کسان مالے جاتے تھے تو ایک طرف جہاں سمپن یا دھنی کسان گزرات میں چھے اکڑ پہ تھے وہیں بنگال میں لگ بگ دس اکڑ یا اس سے اوپر کی جمین ہونے پر ان کسانوں کو سمپن مالا جاتا تھا دوسری اور کھیتی جو تھی وہ ویقت سوامت کے صدھانت پر آدھارت تھی یعنی جو کسانوں میں یہ ویقت روپ سے بانٹ دیا گیا تھا کہ یہ جمین کس 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 ساموہ دائیت ساموہ جمع داری چاہے گاؤں کی ہو ایسا کچھ نہیں تھا کس جمین داروں کی طرح جمین خرید بھی سکتے تھے بیچ بھی سکتے تھے اور ان سمپتی سوامیوں کے سمان اس سمپتی کا بھی اپیوک کر سکتے تھے یہ ستن تت کالی سماج میں کسان کو تھی حل جوتنے والا جو کسان تھا کھیتی ہر جسے بولا جاتا ہے جو حل جوت تھا حل جوتنے والا کھیتی ہر کسان اپنے جو اس کے پاس تو باقی کچھ انشاء تھا نہیں وہ پون روپین حل جوتنے پر نرور تھا تو ایسی جمین کے سیمانکن کے لیے وہ سنشت کرتا تھا کہ کسی طرح کا کنفیوزن نہ ہو ان کی سیماؤں کو لے کر تو وہ ایٹ یا کانٹے یا اس کے علاوہ مٹی ان سے میڑ بنا کر سنشت کرتا تھا کہ اس کی جو کھیت کی بھومی ہے وہ سنشت رہے وہ پچ